انشاءاللہ جب تک آئی ایس آئی ہے پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگار سے نائنٹی سیونٹی نائن میں روس اور افغانستان کی جنگ میں پاکستانی ایجنسی آئی ایس آئی کے کسی کارنامے نے دنیا کو دھنک کر ڈالا تھا جان کر آپ بھی اش اش کر اٹھیں موجودہ چیئرمنٹ سینٹ سادق سنجرانی کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی ناکامی بھرمایوسی کا ادھار ایک صحافی نے کیا سوشل میڈیا پر زیر گردش ایک ویڈیو میں سینئرہ سینٹر حاصل کے جنجوں کو یہ کہتے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کھیل تھا اگر آج ہارے ہیں تو اس کی ذمہ دار آئی ایس آئی ہے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی سے دنیا کی طاقتیں کیوں کافتی ہیں آئی ایس آئی کی کہانی ایک افغان کمانڈر کی زبانی پڑی نائنٹی نائنٹی نائن میں ایک ریٹائر افغانی کمانڈر اسلامیہ کالج پشاور کے مرحوم پرنسپل سید مسرد شاہ صاحب کے گھر آتا تھا تاکہ جرمن سفارت خانے سے افغانستان میں ایک پروژیکٹ کے لیے سفارش کروائی جائے کیونکہ جنرل پروید مشرف نے انہی دنوں مارشل نہ لگایا تھا تو اس موضوع پر بات ہو رہی تھی باتوں باتوں میں میں نے آئی ایس آئی کے کردار کے بارے میں پوچھا تو افغان کمانڈر نے کہا جب تک آئی ایس آئی ہوگی اس وقت تک کوئی پاکستان کا بال بھی بکا نہیں کر سکتا اور پھر ایک واقعہ سنایا انیس سو اناسی میں جب روس نے افغانستان پر چڑھائی کی تو ہم نے بائیس روسی فوجی گرفتار کیے جو کہ دو ماہ تک میرے قبضے میں تھے پھر کابل میں حالات خراب ہوگے تو مجھے افغان حکومت کی طرف سے حکم ملا کہ ان کو پشاور پہنچا دوں میں بائیس روسی فوجیوں کو لے کر علصبہ پشاور آرمی سٹیڈیم کے سامنے واقعہ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر پہنچا اور پاک آرمی کے حکام کے حوالے ہی میرے سامنے ایک پاکستانی میجر نے ان کو دو کتاروں میں کھڑا کر دیا اور مجھے کہا کہ اس میں تو گیارہ آفیسر ہیں میں نے کہا جی کوئی آفیسر نہیں ہے سارے سپاہی ہیں جو کہ دو ماہ تک میری کسٹڈی میں رہے ہیں اس نے کہا ٹھیک اور لاتھیوں کا ایک بندل منگوا لیا لاتھی نکال کر ایک ایک کے اوپر رکھتے ہوئے اور تیسرے سپاہی کو باہر نکال کر پوچھا بتاؤ کون سے رینک میں اس نے کہا سپاہی جب پاکستانی میجر نے دو تین زبردت سٹک مارے تو سپاہی چیخنے لگا کہ لیکٹینٹ کرنل ہو اس پر پاکستانی میجر نے کہا جاؤ اپنے دس اور افیسرز کو بھی باہر نکال دے اس نے دو دس اور افیسرز کو بھی باہر نکالا میں حیران و پریشان کے منظر دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں آخر میں پاکستانی میجر نے پینٹ جیب سے کاغذ نکال کر کہا جب یہ لوگ افغانستان بارڈر کراس کر رہے تھے تو ہمیں اطلاع ملی تھی کہ اس بیٹالین میں اتنے آفیسرز ہیں اب آپ اندازہ لگا لیں کہ دو ماہ تک افغانستان میں کسی کو پتا نہیں تھا کہ ان میں اتنے آفیسرز ہیں روس کے اپنے سپاہیوں کو پتا نہیں تھا کہ ہمارے ترمیان آفیسرز موجود ہیں اور پاکستانی فوج کو پہلے سے پتا تھا اور یہ کارنامہ صرف آئی ایس آئی کا تھا یہ دراصل روسی فوج نے اپنے ہی آفیسرزز کو سپاہیوں کے روپ میں بجوائے تھے تاکہ اپنی فوج کی سپاہیوں پر نظر رکھے تاکہ کوئی مجاہدین سے پیسے وغیرہ نہ لیں اس واقعے سے آئی ایس آئی کے کردار اور اپنے پیشہ ورانہ مہارت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ حالیہ سالم افغانستان کے اندر دنیا کی 45 طاقت پر ایجنسیوں کے ساتھ تنے تنہا برس ریٹے کار رہی اور پاکستانی سرحدوں کی حفاظت کو یقینی بنایا ورنہ امریکہ صرف افغانستان کے پیچھے تو نہیں آیا تھا ان کے ازائم تو کچھ اور ہی تھے بے شک پاکستانی قوم کو اپنے سیکیورٹی اداروں پر اتماد ہے 1948 میں قائم ہونے والے اس ادارے کے لیے تمام پاکستانیوں کے دلوں میں انتہائی احترام پایا جاتا ہے اس ادارے کی کارکردگی پر پاکستانی ہمیشہ نازہ رہے ہیں اگرچہ افغانستان پر سوید جنین کی چڑھائی کے موقع پر پاکستانی رتے عمل پر پاکستانی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تاہم اگر اس وقت کے نتائج کو متنظر رکھا جائے جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل اور اصل مقصد تھا تو پتہ چلتا ہے کہ آئی ایس آئی کی کامشوں سے پاکستان اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب رہا اس وقت پاکستان کا بنیادی مقصد پاکستان سے ملحقہ افغانستان سے سوید فوجوں کا انخلاق تھا یہ آئی ایس آئی ہی تھی جس نے افغانیوں کو متحد کیا انہیں تربیت فراہم کی تاکہ وہ روسی قبضے سے جان چھڑا سکے اور آئی ایس آئی اس مقصد میں کامیاب رہے کیونکہ اس نے روس کو افغانستان کا قبضہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا بعد ہزار آئی ایس آئی کی کش و کش زنگ آلود کرنے کے لیے انہیں دہشت گرتی کی وجہ قرار دینے کی کوشش کی گئی یاد رہے کہ حصب اختلاف کی رہبر کمیٹی نے نیشنل پارٹی کے سربراہ حاصل بزنجوں کو چیئرمن سینٹ کا امیدوار نامزد کیا تھا بیچاروں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا چودہ ہوتوں کا ضمیر نیلام ہو گیا اور حاصل بزنجوں کی کامیابی کا خواب مٹی میں ملی گیا ناکامی اور مایوسی کا الزام آئی ایس آئی پر ڈال دیا بزنجوں کو اسے بے بنیاد الزام سے حاصل کیا ہو اور آج کے دور میں یہی ساری پالیسی امریکہ کے ساتھ آئی ایس آئی کر رہی ہے اور آج امریکہ بول رہا ہے کہ پاکستان نے ہم سے ہاتھ کر دیا پاکستان پائندہ بات آئی ایس آئی زندہ بات موسیقی